بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کا اپنی زمان میں رکھیں اور ہم سب کے کھانوں میں برکت عطا کریں آمین اللہم آمین آج میں کالے چنوں کا سالم بناوں گی جو بہت ہی مزدار اور عزیز بنتا ہے اور یہ طاقتور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ مہینے میں یہ پندرہ دن میں ایک دفعہ یہ لازمی بنا کر کھائیں جو لوگ گوش نہیں کھانا پسند کرتے وہ یہ کالے چنوں کا سالم بنا کے کھائیں ان کو یہ پروٹین بھی ملے گی اور طاقت بھی ملے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمرس کر کے لازمی بتائیے گا آپ نے ابھی تر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میری حصلہ افضائی کریں ہم ریسپی کے طرف چلتے ہوں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چنے لے لیا تھے ایک پاو میں نے ساری رات کے لیے بھی گھو دیا تھا 1 ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال کر صبح میں نے ان کو اچھی طرح دھو کر ان کا میں نے پانی نکال دیا یہ میں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گھوکر کے اندر میں چکر میں پکا رہا ہوں ایک کوچنے ہیں رات کے بھگی ہوئے اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے رفلی کٹ لیا پانچے یہ پلسن کے جوے ہیں نمک اپنے ذاکے کے مطابق آپ ڈال دیجئے گا 1 ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر 4 ٹی سپون حلدی 1&1 half ٹی بل سپون یہ ہے پیسا ہوا دھنیا یہ ڈال کر اور یہ ہے دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈال کر میں اس کا ڈھکل لگا دیتی ہوں یہ میں نے اس کا ڈھکل لگا دیئے 3-4 منٹ اس کی سیٹی بجنے میں لگیں گے جیسے اس کی سیٹی بجنے شروع ہو جائے گی تو پھر میں اس کو 20 سے 25 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ہمارے چینے جو کچھ ہیں وہ اچھی طرح گل جائے میں نے ویٹ کھولا اور میں نے یہ کھولا یہ دیکھیں پانی بھی کو کھشک ہو چکا ہے اور پیاز بھی سارے گل چکے ہیں اور یہ لسن بھی کھل چکا ہے میں اس کے اندر یہ دو ٹوماٹر ہیں میرے پاس اس کے میں نے شلکاو دال لیا پسکو اس کے چھوپا کر لیا اس میں میں اس کے اندر ڈال دیکھتی ہوں اور یہ ایک انچ کا ڈھرے کا ٹکڑا تھا اور چار پانچ ہاری بچھے ان کو میں نے کیس لیا یہ و子وں کوADA اچھی طرح اور 3 numer' کے پیاز بھی کھولا ہم broken ہم ملک بھیجائے ، ہم ملک بھیجائے ہیں ، ہم ملک بھیجائے چینے۔ اپنے کے بازم میں کمارا توٹ دے گیسے ہیں۔ یہ ڈال کر میں اس کو ہلکی آر پر دس منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہم نے پانی ڈال ہے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور یہ پک جائے اچھے صرف میںٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو تیار ہو چکے سالن میں اس کے اندر 1 ٹی سپون پیسا و گرم مسالہ ڈال جاتی ہوں اور 1 ٹی سپون گناک اٹھا ہوا زیرا یہ ڈال کر میں اس کو مسکر کرتی ہوں اس کو ڈیش آٹ کرتی ہوں میں نے اس کے ڈیش آٹ کر دیا اور اس کے اوپر ہم دھر ہارا دنیا ڈال دیتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لکھ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی یہ بہت ہی مجھدار اور لزیز بنتے ہیں آپ نے بیدہ میرا جنل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میری حوصلہ آپ زائے کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمرس کر کے مجھے لازمی بتائیں گے کہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ ریسپی کیسے لگی نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ